ہیلو فرنڈز ویلکم ٹور نیو ویڈیو آف آدھانی پاور تو فرنڈز آدھانی پاور ہمارے اس ویڈیوز میں اور ہمارے اس انفارمیشن میں سب سے امپورٹن شیئر رہا ہے دو ہزار اکیس کا جہاں پہ اس شیئر کو بار بار میں نے جو ہے ہنڈرڈ روپیز کے آس پاس بائی کرنے کی صلاح دی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہو ہنڈرڈ روپیز سے لے کے یہ شیئر علموست 344 روپیز تک گیا تھا It means اس شیئر نے 3x پلس کے ریٹن دیئے ہے صرف بیتر بیتر اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو مارچ سے لے کے ابھی تک کیا اگر ہم کیلکولیشن کریں گے تو 3 to 4 منٹس کے بیچ میں ہی اس نے علموست 3x سے بھی زیادہ کے ریٹن دیئے ہے تو کیا ریزنز تھے اس کے پیچھے یہ شیئر کیوں اتنی تیزی لارہ تھا وہ ہم نے بار بار جانا تھا سارے اپ ڈیٹس ہم نے شیئر کرے تھے آپ لوگوں کو لیکن یہاں سے آگے کیسا آٹلوک چاہیے یہاں سے آگے جو ہے کیسا آٹلوک ہم لے سکتے ہیں آدھانی پاور سے تاکہ ہمیں جو ہے اچھا کاسا منافع لانگ ٹم میں شورٹ ٹم میں دونوں ٹائم میں ملے تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کو تو ویڈیو کو آخری تک دیکھئے گا اور فرنڈز ایسے ہی اچھے ریٹن دینے والے شیئر کے بارے میں ویڈیو ہم لاتے رہتے ہیں تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبنا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی میں ویڈیو پوسٹ کروں آپ کو لو پریز میں وہ شیئر بائی کرنے کا چانس ملے اور آپ اچھا کاسا منافع لائک آدھانی پاور کما سکے تو فرنڈز اتنی ہیل تو آپ کریں سکتے ہو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز بہت سارے پوائنٹ ہیں سب سے پہلا پوائنٹ فرنڈز جنہوں نے بھی اس شیئر کو ہنڈرڈ روپیز کے آسپاس بائی کیا ہے وہ لوگ اس کو لانگ ٹرم کیلئے ہولڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بول رہا ہوں ہمارے ویووز میں سے جنہوں نے بھی اس کو ہنڈرڈ روپیز کے آسپاس یا بیلو ہنڈرڈ کے آسپاس اس کو بائی کیا ہے وہ لانگ رن کیلئے اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں کافی اچھے منافع یہاں سے آگے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بہت سے ریزن سے اس کے پیچھے وہ ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ون بائی ون تو سارے پوائنٹس ایک دم دھیان سے دیکھنا ہے یہاں پہ اگر کوئی بھی ہمارا ویور ہے جو سوچ رہا ہے کہ وہ 344 یا کسی بھی اپر سائیڈ پہ اس کو بائی کرے تو پلیز آوئیڈ کرنا وہ چیز ویسا مت کرنا کیونکہ جب بھی کوئی اچھی ریلی آتی ہے کسی بھی شیئر میں کتنا بھی فنڈامینٹل سٹ ہوں گو تھوڑا بہت کریکشن اس میں آتا ہے اور یہاں پہ وہ کریکشن ہمیں آدھانی پاور میں آبی آتا ہوا نظر آ رہے تو یہاں پہ کچھ ریپورٹ سے جو میں one after another آپ کو شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بی ایسی کا وولیوم دیکھیں گے کس طریقے سے ٹریڈ ہو رہا ہے تو یہاں پہ بیس جو بی ایسی کا وولیوم میرے فرنڈس وہ 34.56% جو ہے ڈیلیویل کونٹیٹی اٹھا رہی یہاں پہ مارکٹ تو ڈیلیویل کونٹیٹی کا جو پرسنٹ جو ریسنٹلی ٹو ٹو ٹری دیز میں جو ہے کم ہوا ہے سیم ہم اگر یعنی سی پہ بھی دیکھیں گے تو لگ بگ 34% کا ہی ڈیلیویل کونٹیٹی ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں جو ہے تھوڑی بہت گیرہ وٹ دیکھنے کو ملی ہے اور کچھ ایمپورٹنٹ اپڈیٹس تھے جس کے وجہ سے جو ہے گیرہ وٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ان میں سے ایک اپڈیٹ یہاں پہ میرے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہو ینجیٹی ایمپوز ایس 52 کروڑ پینلٹی آن آدھانی پاور پلانٹ فور انوائیمنٹل پولیشن ان کوسٹل کرناٹا کا تو یہاں پہ جو ہے پولیشن کے وجہ سے ینجیٹی نے جو ہے 52 کروڑ کا جو ہے پینلٹی جو ہے آدھانی پاور کو لگایا ہے ڈیفینیٹلی اس سے کچھ ایمپیکٹ تو ہو گا ہی شیئر پہ اور شیئر میں ہمیں کافی گرہ وٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے ریسینٹلی اور جتنا بھی کریکشن اس شیئر میں آئے گا فرینڈز یہ بات آپ یاد رکھنا اگر اس شیئر میں جتنا بھی کریکشن آتا ہے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اس کو 100 روپیس کے آس پاس بائی کیا ہے اگر اس لیول سے نیچے بھی شیئر یہ جاتا ہے تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی بائی کر سکتے ہو بہت اچھے منافعیں گے لیکن جو اس کو ہائر رینج پہ بائی کر چکے 300 یا 290 یا 260 سے لے کے 344 ان لوگوں کو سکوئر آف کرنی پڑے گی پوزیشن ایک اچھی کسی گرہ وٹ کے بعد تب تک کوئی بھی جو ہے 10 روپیس یا 20 روپیس کے گرہ وٹ کے بعد سکوئر آف کرنے کا ٹرائم مت کرنا اور یہاں سے بھی آگے کافی اچھی تیزی شیئر میں آ سکتی ہے کیونکہ اتنے ریپورٹس بھی اچھے ہیں آدھانی پاور کے تو یہاں پہ سب سے پہلا ریپورٹ یہاں پہ آپ دیکھئے یہاں پہ گرہ وٹ کا ریزن بولا جا رہا ہے آدھانی پاور شیئر سلپ 10% in 2 سیشن یہاں پہ سٹیٹ آوے سیمپل ریزن ہے کافی زیادہ تیزی یہ شیئر جو ہے آلڈیڈی دے چکا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ لانس دو ٹریڈنگ سیشن سے جو ہے انویسٹر جو ہے کنٹینیوسلی جو ہے اس کی پروفیڈ بکنگ جو ہے آدھانی پاور میں کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیپٹل انٹرنیشنل جو ہے مارگن سٹینلی والا یا میں سی آئے اس انڈیکس میں بھی انہوں نے انکلویزن کیا اس شیئر کا اس کے وجہ سے بھی ہمیں تھوڑا بہت سیلنگ پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد اور ایک ریپورٹ یہاں پہ آپ اگر دیکھو گے تو یہاں پہ why are آدھانی شیئر پاور ریزنگ تو یہاں پہ پاور ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اور یہاں پہ ریسنٹلی جو ہے ابھی کچھ ہی منس میں یا ہم ڈیز میں بول سکتے ہیں کہ منسون سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس ٹائم پہ ڈیفینیٹلی جو ہے انفلیشن تھوڑا بہت سلو ڈاؤن ہو جائے گا اور اسی کے چلتے جو ہے آدھانی پاور میں تھوڑا بہت پاوزیٹویٹ بھی آ سکتا ہے یہاں پہ بولا جا رہا ہے تو اگر ہم بات کریں گے چارٹس کی بھی with report تو یہاں پہ چارٹس میں بھی بولا جا رہا ہے it's time to be careful about آدھانی پاور take a look at this chart and video تو یہاں پہ چارٹ کے اگر ہم بات کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو جہاں پہ بھی آدھانی شیئر کا سیلنگ پریشر دیکھنے کو ملا ہے وہاں پہ ایک شعب سپائک دیکھنے کو ملا ہے تو ریسنٹلی ہمیں جو ہے ایک شعب سپائک دیکھنے کو ملا ہے جہاں پہ 344 کا پرائز اس نے ٹچ کرا اور اس کے بعد ہمیں جو ہے یہاں پہ تھوڑا بہت سیلنگ پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہی یہاں پہ چارٹ میں سمجھانے کی کوشش کی جاری اس ریپورٹ میں لیکن جو بھی لانگ رن میں اس کو جو ہے ہول کرنا چاہتے ہیں ان کو بالکل پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کافی اچھے ریزل سادھانی پاور نے دیئے ہے اور کافی اچھے امپریسیو ڈیسیجنس بھی انہیں نے ریسنٹلی لیا ہے ونہوں پہ بیگیسٹ ریزن یہاں پہ آپ دیکھیں فرینڈس these BSC500 فرمز پوستڈ اپ ٹھٹی فائزنڈ ٹوہنڈ 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 پرسنٹ ایئر آن ایئر ریز ان کیو فور نیٹ پروفیٹ شوڈ یو بائے تو آدھانی پاور سے لے کے اور بھی کچھ فرم سے جو بی ایئر آنڈ کی لسٹ میں آتی ہے ان میں سے آدھانی پاور ایک ہے جس نے الموست ٹھٹی 25281% کی year on year ریز جو ہے دی ہے اور expect کری ہے یہاں پہ آپ دیکھئے اس ریپورٹ میں آن the ٹاپ آدھانی پاور پوستڈ 35281% ریز in net profit that is 4645 crore in financial year Q4 financial year 2020 mainly on the back of higher revenues net sales of the company increase 66% year on year to 10 500 597.78 crore share of company scaled their fresh all time high to 343 تو اس نیوز کے بات کافی زیادہ تیزی دیکھنے کو ملی لیکن بہت سے ریزن سے جیسے میں نے بولا profit booking بھی ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور بہت سی چیز ہے اور جو میں بول رہا جو long term اس کو consider کرنا چاہتے ان کو panic ہون کی ضرورت نہیں اس کے پیچھے آپ دیکھیں اس report میں کہا جا رہا ہے آدھانی پاور is the largest thermal power producer in the country the company targets to 10x its current renewable capacity of 2.5 gigawatt to 25 gigawatt by 2025 تو آپ دیکھ سکتے ہو اگر company اتنا زیادہ capacity میں جو ہے electricity produce کر رہی it means demand بھی کافی زیادہ high ہے تو یہ جو تھوڑا بہت selling pressure دیکھ نے کو ملے گا اور share نیچے آئے گا اس سے panic نہیں ہونا ہے جنہوں نے 100 رہو ریسنٹلی اور ایک ریپورٹ آیا تھا جس ریپورٹ میں ایسا بولا جا رہا تھا کہ government چاہتا ہے کہ 2026 تک آدھانی کے یا پھر جتنے بھی thermal power کے پلانٹ سے رینیو رینیو انرجی میں جو ہے پارٹی سپیٹ کرے اور اس پر سویچ ہو جائے تو اس کا مطلب ایسا نہیں ہے فرنس کی آب گورنمنٹ نے آج ہی بول دیا کہ آپ آپ کے thermal جو electricity power generation کے پروجیک سے ان کو بند کرو نہیں یہاں سے آگے بھی چار سال تک کا ٹائم ہے اور کمپنی سلولی اور گریجولی اس میں ٹرانزیٹ بھی ہو جائے گی تو یہاں پہ کمپنی کے فنڈامینٹل میں کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا اگر رینیوبل اینرڈی بھی پریفر کرتی ہے کوئی بھی پاور سیکٹر سے ریلیٹیڈ کمپنی تو یہی اوڈرال ڈیٹیلز جو مجھے امپورٹنٹ لگی آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے تو اس لئے میں نے شیئر کیا ہے آپ کو اگر یہ انفرمیشن ہیلپفل لگتی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن دا بنا نا بھولی تینک یو فور وچن دس ویڈیو